ہمارے دنوں پر بھی شیعت چھائی ہوئی ہے کہ جس کا نام شیعہ لیتے ہیں ہم بھی ان کے ہی لیتے ہیں امام حسن سے وہ شیعہ جگڑتے کیوں کہ امام حسن نے شیعوں کا بڑا نقصان کی ہے وہ اپنے بارہ اماموں میں جو امام حسن کا نام لکھ لیتے ہیں یہ بھی مجبوری کی وجہ سے کہ وہ انکار کر نہیں سکتے برنہ نہ امام حسن کا جلوس نہ امام حسن کا جلسہ نہ امام حسن کا کوئی امام بڑا نہ امام حسن کے نام کی کوئی شیعہ کچھ نہیں وہ مجبور ہے امام حسن سے کیوں یہ میں اس لیے سچ کہہ رہا ہوں کہ امام حسن حسین میں ہمارے ندی کیا فرق ہے بلکہ امام حسن نے زیادہ عرصہ حضور کو دیکھا ہے ہمارے ندی کیسے اعتبارت امام حسن اپنے بھائی سے افضل ہے وہ پہلے جو پیدا ہوئے ہیں حضور کے ساتھ گھڑیاں جس کی زیادہ گدری وہ زیادہ بہتر ہے کہو نا سبحان اللہ تو آپ کی سستی کا یہ عالم ہے کہ امام حسن کی تاریخ وفات بھی اگر یاد نہ ہو تو سمجھ لو کہ شیعوں کی ساتھ کافی کامیاب ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ہی ہمیں پتا ہے اپنے طور پر ہم تحقیق نہیں کریں گے اور امام حسن کو کس بات کی صدا ہے کہ انہوں نے ہم نہیں لیا جاتا کبھی غور کیا شیعہ کو بھارا نہیں کھاتا اور سنی بیچارہ تو لکیر کا فقیر ہے یہ کسی نے نام لے دیا لے لیا نہیں تو نئے سرے سے بات ہی نہیں کرنی آخر سوچو حضرت فاطمہ تو ظہرہ کے سامنے اگر کوئی یہ بات کہے کہ تمہارا بیٹا حسین تو ٹھیک ہے ہم ختم بھی کرتے ہیں حسن بہا کا کوئی بتا نہیں ہمیں ان کے ختم میں ہی ان کا نام لیتے ہیں اپنا تو ان کا کوئی دلی نہیں ہے آج دو تکے غاوارہ ملو حسن اور حسین میں فرق ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ایک بھائی نے شلعہ کر لی تھی دوسرے کے مزاج میں اختلاف تھا کوشلہ شلعہ نہیں کی بے وکوف اگر حسن اور حسین کے مزاج میں فرق ہوتا تو رسول مدینہ کے بازار میں دونوں نوازوں کو ظلفے کے پکڑواتے ہیں نئے فکرہ واضح نہیں ہوا سنو آپ سائیکل کا ہینڈل بھی دو بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیتے ایک ادھر موڑے گا ایک ادھر موڑے گا پیغمبر نے دونوں بچوں کا کبلا اپنی شلعہ پکڑوا کے بتایا یہ اختلاف والا گھر نہیں ہے جدھر میرا حسن موڑے گا جو ماں کی گود میں لوہ محفوظ کا مطالعہ کرے جو حسین سے پہلے آگوش بطول کی شینت بنے جو قرآن میں لولو اور مرجان میں لولو بن کر مرجان یعنی حسین سے پہلے ہو جو آئے تطہیر کے نزول کے وقت چادرِ تطہیر میں حسین سے پہلے داخل ہو جو اولادِ علی میں حسین سے پہلے داخل ہو جو آلِ محمد میں حسین سے پہلے آئے جو آگوشِ فاطمہ میں حسین سے پہلے آئے جو حسین سے پہلے زبانِ مصطفیٰ چوشے جو حسین سے پہلے دل بندِ علی ہو جو حسین سے پہلے حسنِ کائنات ہو جو زندگیِ مصطفیٰ ہو جس کے آنے پر بدر کے مار کھائے مسلمانوں کی پہلی آفیشل عید ہو جس کے آنے پر اسلام میں حقیقہ شروع ہو جس کے آنے پر اسلام میں پہلا پہلا حقیقہ اس وقت شروع ہوا جب امام حسن دنیا میں تشریف لے کر آئے اس سے پہلے حقیقہ نہ تھا یہ اول آل محمد ہے یہ پہلا حاشمی ہے جس کا باپ بھی حاشمی جس کی ماں بھی حاشمی نجیب و طرفین ہے سیدہ شباب اہل جنہ ہے اور قرآن کی قسم رسول کا خالی نواسہ نہیں عجروع قرآن رسول کا بیٹا ہے یہ ہمارا دعویٰ ہے دیکھو سیدوں کی حمایت میں بولا کرو آج تم یہاں بولو گے کال آل محمد قابر میں جہاں تم نہیں بول سکتے ہو بہت تمہارے لئے آل محمد بولیں گے